ہیلو دوستو میں آپ کا دوست فقیر چند بابا سبی درموں کو میرا سادر پرنام اور سب میرے بارتواسیے کو جائے ہیں جائے بیم یا والمی کی ہر ہر والمی کی نمستے ست شکال دوستو آج کا ویشے جو ہیں بہت ہی مہت پورن ویشے ہیں جس پر ہم بات کرنے گا رہے ہیں میرے کئی دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ منیپور کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہو دوستو جب بھی کوئی ویڈیو بنانا ہوتا تو اس کے پختہ ثبوت بھی ہونے چاہیے لیکن جو منیپور کا جو اس وقت ڈراما ہوا ہے ڈراما کہنے کے مطلب ہے جو بھی گٹنا گٹی ہے بہت دکھت گٹنا ہے اور پورے ہندوستان اس میں شرمشار ہو گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے منیپور میں ایک کوکی سمودائی ہے کوکی سمودائی وہ سمودائی ہے وہ بھی ایسٹی میں آتا ہے جنہوں نے اب دھرمان پر ویوطن کر کے وہ کرسچن بن گئے ہیں دوسرا سمودائی ہے میتیو سمودائی جو کمہار ہوتے ہیں جو برطن مغیرہ بناتے ہیں کمہار ہمارے ادھر تو کمہار کہتے ہیں وہ اس جاتی سے بلونگ کرتے ہیں تو دوستو ان دونوں سمودائی کے بیچ میں سب سے بڑی بات آتی ہے کہ جب وہ جو فیک ویڈیو آیا تھا جو فیک نیوز دی گئی تھی کہ میتیو سمودائی کی کسی لڑکی کے ساتھ مس بہیب کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایسی جون شوشن اتپیڑن کیا گیا ہے اس کو تو سب سے پہلے جس بندے نے بھی اس کو دیکھا ہے اس کو پہلے یہ کھنگال لینا چاہیے تھا کہ وہ کیا سچ میں ایسا ہوا ہے وہ لڑکی کہاں کی ہے واقعی ہی میتیو سمودائی سے بلونگ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی کسی نے فیک ویڈیو ڈال دیا اس فیک نیوز کا جو اثر ہوا ہے بہت ہی برا ہوا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے جس میں درجنوں جانے چلے گئی ایک دوسرے کی اوپر وہ لاتھیا کلوہاڑے تلوارے لے کے آمنے سامنے ہوں گئے اگنی کان بھی ہوا کافی بچے مارے گئے کافی بجرگ مارے گئے اور جہاں تک کہ جو سب سے سرم شار گٹنا ہوئی ہے جو میتائی لوگوں سمودائی نے کی ہے وہ تین دو عورتیں تین عورتیں اور دو مرد جو ہیں پانچ سا دسیوں کے ساتھ جو ایک پریوار بچا ہوا تھا ان کے ساتھ جن کو ننگن کر کے پریٹ کروائی گئی اور ان کے ساتھ سموہک بلدکار بھی ہوا بات تو یہ شرم شار گٹنا ہی ہوتی ہے لیکن دوستو یہ میرا ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ منیپور میں یہ ایک آنڈ ہو گیا ہے تو میں اپنے ویڈیو کو زیادہ مشہور کرنے کے لئے یا پرچلت کرنے کے لئے کر رہا ہوں نہیں میں صرف یہ میسیج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو ان رازنیتاؤں کو بھی اور ان سماسدارکوں کو بھی جو اس وقت سماسدارک میں لگے ہیں کہ پلیز ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کریں اور جو جتنے بھی ہمارے فیک جو نیوز ڈالتے ہیں ان سے بھی میری گجارش ہے کہ آپ لوگوں کا ایک منٹ کا مجاک ایک منٹ کا سواد سینکڑو جانو کی اہوتی بن جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیش میں بھارہ دیش ایک سنپردائی دیش ہے بھارہ دیش اکھنڈتا کا ہی مثال ہے ایک تا کی مثال ہے آج کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو میتائی سمجھدائی اور کوکی سمجھدائی یہ دونوں ہی ایسٹی سٹیول ٹرائپ میں آتے ہیں تو یہ کونسی ایسی چیز ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہوں گے اور کسی نے بھی دس منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو میں اس سرکار سے نویدن کرتا ہوں خاص کر کے نرندر مہدیجی سے کہ اس کی سی بھی آئی جان چھونے چاہیے تاکہ دوبارہ دیش میں ایسا کوئی دنگا نہیں ہو اور نہ زیادہ سمیں لیتے ہوئے میں آپ سب سے نویدن کرتا ہوں ان بھارہ دیش کو واسیوں کے سے نویدن کرتا ہوں جو بھی سب سے ہاتھ جو کر بینتی ہے میری کہ آپ پلیز کسی کے بہکاوے میں آکے جا فیک نیوز کو دیکھ کر کے آپ محول مت بگاڑیے محول مت خراب کریے پلیز اس کو صدارنے کی کوشش کریے آپ ایک دیش کے سمجھدار ناغری کہیں خود بھی سرکشت رہیں دوسروں کو بھی شرکشت رکھیں یہی میری آپ سے پراتنہ ہے بھگوان کریں بھارت دیش میں شانتی رہے ان سب شبدوں کے ساتھ آپ سب کو جائے ہن جائے بھارت ونڈے مہترم